کرونا کی تیسری لہر کی ہولناکی برقرار ہے شہر کے سرکاری ہسپتالوں میں وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج مریضوں کی تعداد اٹھتر فیصد سے تجاوز کر گئی امواد کی شرح میں بھی اضافہ ریکارڈ کیا کہ آتبی ماہرین نے صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا پروفیسر جعوید اکرم کہتے ہیں کرونا ایسو پیس پر سنجیدگی سے عمل درامت کرنا ہوگا محمد بلال سے بات کریں گے جی بلال جبکوش شہر میں کرونا کے تشویشناک مریضوں میں بدستور اور تیزے سے اضافہ جاری ہے جس کی وجہ سے شہر میں کرونا کے لیے جو مختص بیٹس کیے گئے تھے وہ بھی کم پڑنا شروع ہو چکے ہیں اس وقت لاہور نیوز کو جو ریپورٹ محکمہ صحت کی محصول ہوئی ہے اس کے مطابق کہ شہر کے سرکاری ہسٹالوں کے وینٹی لیٹرز کا جو اکوپینسی ریٹ ہے وہ اس وقت اتھتر اشاریہ اسی فیصے تک جو ہے یہ پہنچ چکا ہے جس کی وجہ سے شہر میں مریضوں کو وینٹی لیٹرز کے حصول کے لیے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ اس کے ساتھ سرکاری ہسٹالوں کے جو اکسیجن بیٹس ہیں ان کا اکوپینسی ریٹ بھی پچھتر اشاریہ چالیس فیصے تک پہنچ چکا ہے جبکہ شہر کے اس وقت سرکاری اور نیجی ہسٹالوں میں مجموعی طور پر ایک ہزار نوے مریض زیرے علاج ہیں جس میں سے کرونا کے ایک سو اکانوے تشویشناک مریض وینٹی لیٹرز پر زیرے علاج ہیں جبکہ دو سو اکیاسی مریض انتہائی نگداش وارڈ میں زیرے علاج ہیں اس میں سے چھ سو اٹھ مریض اکسیجن پر زیرے علاج ہیں سرکاری ہسٹالوں میں سب سے زیادہ مریض زیرے علاج ہیں جبکہ نیجی ہسٹالوں میں اس وقت تین سو چھتیس مریض زیرے علاج ہیں سب سے زیادہ جو مریض ہیں وہ لاہور کے میوہ ہسپیٹل میں زیرے علاج ہیں اس حوالے سے وائس آنسل یونیورسٹی آف ہیلس سائنسیز پروفیسر جوید اکرم کی جانب سے کہا جارہ ہے کہ کرونا وائرلس کی جو تیسی لہر ہے اس کی پیک شروع ہو چکی ہے اور عوام کی جانب سے بے احتیاط احتیاطی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہستالوں میں مریضوں کا جو لوڈ ہے یہ بڑھ رہا ہے اور تشویشنا مریض انتہائی تیزی سے سامنے آنے جن کو صرف احتیاطی تدابیر کے ذریعے ہی روکا جا سکتا ہے اس حوالے سے وائس چانسلر کا مزید یہ کہنا ہے جلد جلد شہنیوں کی ویکشنیشن کا عمل مکمل کیا جائے تاکہ شہنیوں کو کرونا کے موزی وائرس سے بچایا جا سکے